میں تو آپ کو بتاؤں میں نے رات کوئی ویڈیو سنی میں اس کا ٹائٹل اس کا تھمنیل نہیں آپ کو بتانا چاہتا کل کی وہ تھی اور لوگوں نے نیچے گالی نکالی ہوئی تھی اس شخص کو کہ یار کوئی شرم کرو خدا کا خوف کھاؤ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ صرف چند پیسے کمانے کے لیے اینگلنگ ایسی کر دیتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس کا ذاویہ نظر پروپگنڈا کر دیتے ہیں اور آپ گناہ دار بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی بتا دوں آپ کی انکم بھی حلال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو یہ ظلم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دونوں دوستوں نے پرسنو ٹریول کیا مولانا صاحب سے تعلق کی ورہ سے جا کے تازیت کر کے واپس آئے تو جو حال احوال ہمیں پتا تھے اور بالخصوصی آڈیو جو ابھی تک یہ پبلک نہیں ہوئی اس میں کچھ حقائق بڑے ایمپورٹن ہیں لیکن جس نے سوسائٹ کرنی ہے وہ کمرے میں بند ہو کے سب کے سامنے نہیں کرے گا پہلی بات یہ کومن سینس پہ بات دوسری وہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ نہیں کہے گا کہ کھانا پکانا ہے میں آ رہا ہوں واپس تیسرا وہ اس سے پہلے ایکسرسائز کرتے ہوئے ایک سو بیس کلو وزن نہیں اٹھائے گا پھر وہ اگر ویپن چلانا چاہے گا تو وہ کنپٹی پہ رکھے گا میڈیکل یہ کہتی ہے کہ سوسائٹ ہمیشہ ایسے کی جاتے ایسے کر کے مشکل نہیں ہوتا نہیں ہوتی اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ اس دن باتچیت کرتے ہوئے کہیں یہ احساسات نہیں تھے کہ تھوڑی دیر بعد یہ حادثہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد جس طرح سے وہ ریپورٹ ہونا شروع اور جو پرسیپشن بیلٹ ہوئی اور پھر بعد میں مولانا صاحب کو خود بھی بیان دینا پڑا اور یہ سارے حقائق سامنے آئے تو بڑا دکھا اس دن ایک خاص بات آپ کو یاد ہے کہ جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی شک نہیں جب میں مولانا کو ملا تو میرے حال کمرے میں سب ہی رونے لگ پڑے مولانا اور میں گلے ملے ہیں نہ مجھ سے ضبط ہو سکا اور نہ مولانا ضبط کر سکے تعلق ایسا ہے یوسف بھائی سے بھی تعلق ایسا ہے ایک بڑی غیر معمولی بات یہ آپ کو یاد ہوگی کہ شام صاحب نے آڈیو سنوائی شاہ صاحب وہ آڈیو میں وہی اسی کا ذکر کرنے لگا تھا کہ وہ آڈیو سے میرا کہنا ہے ہمارے بیور سے کسی نے نہیں سنی ہوگی اس آڈیو سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص کتنا غیر معمولی اللہ تعالی نے اس کو علم دیا تھا اور اس کی باتوں میں دانش حکمت کتنی تھی شاہ صاحب اگر وہ آڈیو ہمارے بیورز کو آپ سنوا دیں میں آپ کو تمہید بتا دوں اس کی تمہید یہ تھی اس واقعے کو پہلے بتا دوں ہم نے آڈیو کہاں سنی تو وہاں جب ہم موجود تھے تو مولانا صاحب کو ہمارے سام نہیں شام بھائی نے بتایا کہ ہم نے کچھ ریکارڈنگز کی ہوئی ہے آڈیو سے تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہم پھلانی جگہ موجود تھے اور کسی صاحب نے آسیم بھائی سے پوچھا کہ میں کاروبار میں گروہ کرنا چاہتا ہوں بہت سا پیسہ کمانا چاہتا ہوں تو انہوں نے اس کے جواب میں جو بات چیت کی یعنی یہ تمہید یاد رکھی ہے تو اس میں انہوں نے پھر مولانا صاحب کے بارے میں اپنے والد کے بارے میں اور مولانا صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا اب یہ یعنی ہمارے سامنے کا یہ واقعہ تھا کہ جب وہ آڈیو چلی تو مولانا صاحب خود سن کے ہم سارے رونے لگ پڑے مولانا صاحب بھی رونے لگ پڑے کہ ان کا صاحب زیادہ کیا خیالات رکھتا ہے اور کیا اس کے جذبات ہیں اپنے والد کے بارے میں آپ کو پہلے آڈیو کو سن لیجی لیکن آپ دیکھیں مالے لبی نے امیر آدمی بننے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا انہوں نے اتنا انسان بننے کا طریقہ ہے امیر آدمی بننا آپ کی چاہت ہے وہ اللہ نے کہا ہے میں پوری گھر دوں گا تم یہ کرو میں ہماری ساتھ پوری گھر دوں اس لیے آپ کو گھر کمائی سے تو نہیں ہو سکتا پہ طریقہ تو یہی ہے کہ اپنی چاہت میں مانی اب بابا ہے ہمارے ہمارے بابا فیم چاہتے تھے سٹارڈم چاہتے تھے کیمرہ چاہتے تھے تو سٹار بننا چاہتے تھے اس کے لیے سنگر بننا چاہتے تھے تاکہ میں نکلوں لوگ میرے اوپر ٹوٹیں میرے ہاتھ پوری گھر یہ بابا کا مزاوائی سپیدائشی لیکن انہوں نے دکھا کہ یہ رسطہ غلط ہے انہوں نے اس کو سیکریفائز کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مولوی کی شکل میں سٹار بننا چاہتے تھے دینہ ان کی چاہتے تھے بابا کے اندر سٹار بننے کے لیے سب کچھ کچھ کمپرومائز کرنے کی ان کی نیت تھی کہ میں کچھ بھی چھوڑ دوں گا لیکن میں نے بڑا سنگر بننا چاہتے تھے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں لوگ میری تصویریں کھینچیں میرے پیچھے بھاگیں انہوں نے دیکھیں کتنی بیٹی چاہت قربان کی اللہ نے وہی دے دی اور ایسی دی کہ سنگر بوڑا ہو کے فارغ ہو جاتا ہے اور جو عداب اللہ نے انہیں دیا یہ بوڑابے میں بڑھتا جاتا ہے اور مولانکہ نے ایسا ہی بوڑا میں نام ہونا ہے لیکن یہ دس سال میں نام ہونا ہے دس سال میں اور اس اینکل کا نام ہے کہ اس میں جتنا انسان بوڑا ہوتا ہے لوگ اتنی محبت کرنے لگتے ہیں اللہ نے پھر انہیں صحیح کر کے دیا اللہ نے کہا اس نے میرے لئے چھوڑ دیا میں بوری سٹارڈا میں اس کو دوں گا سنگر تو بہت ہیں لیکن مولوی سٹار پوری دنیا میں کوئی دیا اور اپنی نویت میں ایک انسان بنا دیا پوری سر تو انہوں نے کس سے ڈیجئے کی اللہ تعالیٰ سکتا ہے میں چاہتا ہوں میں بہت بڑا بزنس مین بن دنیا کی پہلے نبر کی کم نہیں بنا تو میں بھی وہی کروں گا جب جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوشش میں کھوڑتا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی کھوڑتا ہوتا ہے کوشش پاس ہوتا ہے ہمتر پرسن کو کامتر پرسن نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈیل کرنے اچھا اب اس آڈیو سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آسیم بھائی کا سوچنے کا انداز کتنا غیر معمولی تھا اور ان کا جو زندگی کو دیکھنے کا جو زاویہ تھا وہ کتنا سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا تھا غیر معمولی جواب ان نے دیا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں جو وہاں سننے میں آیا کہ شام صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ عورتیں آئیں جو کہ مومی طور پر کھانا مانگنے یا مدد کے لیے آتی ہیں وہ جب آئیں تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ ہم کھانا لینے یا مدد لینے آئے ہم تو دکھ میں شامل ہوں شام بھائی کہتے ہیں میں پیچھے ہوا کہ مانگنے والی ہیں تو انہوں نے ان کو ٹوہ کے کہا کہ ہم کھانا نہیں لینے آئے آج ہم تازیت کرنے آئے ہیں وہ ہمارے لیے اتنا کرتا تھا ہماری مدد سردار تھا ہمارا مالک تھا یہ بڑی غیر معمولی بات ایسے بے شمار واقعات ہمیں وہاں سننے کو ملے جس سے آسن جمیل صاحب کے کردار کا ویلیوز کا اخلاق کا سوچنے کے انداز کا بتا لگتا کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کریں ہمارا مالک تھا ہمارا مالک تھا موسیقا میں تو آپ کو بتاؤں میں نے رات کو ایک ویڈیو سنی میں اس کا ٹائٹل اس کا تھمنل نہیں آپ کو بتانا چاہتا کل کی وہ تھی اور لوگوں نے نیچے گالی نکالی بھی تھی اس شخص کو کہ یار کوئی شرم کرو خدا کا خوف کھاؤ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ صرف چند پیسے کمانے کے لیے اینگلنگ ایسی کر دیتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس کا زاویہ نظر پروپگنڈا کر دیتے ہیں اور آپ گناہ گار بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی بتا دوں آپ کی انکم بھی حلال نہیں ہے تو اللہ تعالی حدایت دے ایسے لوگوں کو جو یہ ظلم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دونوں دوستوں نے پرسنو ٹریول کیا مولانا صاحب سے تعلق کی ورہ سے جاکے تازیت کر کے واپس آئے تو جو حال احوال ہمیں پتا تھے اور بالخصوصی آڈیو جو یہ فرس ٹائم ابھی تک یہ پبلک نہیں ہوئی اس میں کچھ حقائق بڑے امپورٹن ہیں لیکن جس نے سوسائٹ کرنی ہے وہ کمرے میں بند ہو کے سب کے سامنے نہیں کرے گا پہلی بات یہ کومن سینس پہ بات دوسری وہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ نہیں کہے گا کہ کھانا پکانا ہے میں آ رہا ہوں واپس تیسرا وہ اس سے پہلے ایکسرسائز کرتے ہوئے ایک سو بیس کلو وزن نہیں اٹھائے گا پھر وہ اگر ویپن چلانا چاہے گا تو وہ کنپٹی پہ رکھے گا میڈیکل یہ کہتی ہے کہ سوسائٹ ہمیشہ ایسے کی جاتی ایسے کر کے بہت مشکل نہیں ہوتا اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ اس دن باتچیت کرتے ہوئے کہیں یہ احساسات نہیں تھے کہ تھوڑی دیر بعد یہ حادثہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد جس طرح سے وہ ریپورٹ ہونا شروع اور جو پرسیپشن بیلٹ ہوئی اور پھر بعد میں مولانا صاحب کو خود بھی بیان دینا پڑا اور یہ سارے حقائق سامنے آئے تو بڑا دوپہ اس دنے خاص بات آپ کو یاد ہے کہ جب ہم باہم بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی شک نہیں جب میں مولانا کو ملا تو میرے حال کمرے میں سب ہی رونے لگ پڑے مولانا اور میں گلے ملے ہیں نہ مجھ سے ضبط ہو سکا اور نہ مولانا ضبط کر سکے تعلق ایسے ہے ایک بڑی غیر معمولی بات تھی آپ کو یاد ہوگی کہ شام صاحب نے آڈیو سنوائی شاہ صاحب وہ آڈیو میں وہ ہی اسی کا ذکر کرنے لگا تھا کہ وہ آڈیو سے میرا کہہ لیا ہمارے بیورس کا کسی نے نہیں سنی ہوگی اس آڈیو سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص کتنا غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا تھا اور اس کی باتوں میں دانش حکمت کتنی تھی شاہ صاحب اگر وہ آڈیو ہمارے بیورس کو آپ سنوا دیں آپ کے موبائل میں آپ کو تمہید بتا دوں کہ اس کی تمہید یہ تھی اس واقعے کو پہلے بتا دوں ہم نے آڈیو کہاں سنی تو وہاں جب ہم موجود تھے تو مونانا صاحب کو ہمارے سامنے شام بھائی نے بتایا کہ ہم نے کچھ ریکارڈنگز کی ہوئی ہے آڈیو سے تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہم پھلانی جگہ موجود تھے اور کسی صاحب نے آسیم بھائی سے پوچھا کہ میں کاروبار میں گروہ کرنا چاہتا ہوں بہت سا پیسہ کمانا چاہتا ہوں ترقی کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اس کے جواب میں جو بات چیت کی یعنی یہ تمہید یاد رکھی ہے تو اس میں انہوں نے پھر مونانا صاحب کے بارے میں اپنے والد کے بارے میں اور مونانا صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا اب یہ یعنی ہمارے سامنے کا یہ واقعہ تھا کہ جب وہ آڈیو چلی تو مونانا صاحب خود سن کے ہم سارے رونے لگ پڑے مونانا صاحب بھی رونے لگ پڑے کہ ان کا صاحب زیادہ کیا خیالات رکھتا ہے اور کیا اس کے جذبات ہیں اپنے والد کے بارے میں آپ کو پہلے آڈیو کو سن لیجی سنگر بننا چاہتے تھے سٹارڈپ چاہتے تھے کیمرہ چاہتے تھے تو سٹار بننا چاہتے تھے اس کے لیے سنگر بننا چاہتے تھے تاکہ میں نکل ہوں لوگ میرے اوپر ٹوٹیں میرے آٹو پڑے یہ بابا کا مزاوائز تاپیدائشی لیکن انہوں نے دکھا کہ یہاں یہ رستہ غلط ہے انہوں نے اس کو سیکریفائز کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مولوی کی شکل میں کچھ بھی چھوڑ دوں گا لیکن میں نے بڑا سنگر بننا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں لوگ میری تصویریں کہیں جے میرے پیچھے بھانیں انہوں نے دیکھیں کتنی بیٹی چاہت قربان کی اللہ نے وہی دے دی اور ایسی دی کہ سنگر بڑا ہو کے فارغ ہو جاتا ہے اور جو عدابر اللہ نے انہیں دیا یہ بڑابے میں بڑھتا جاتا ہے مولانکہ ایسے بڑابے میں نام ہوا ہے دس سال میں نام ہوا ہے سنگر تو بہت ہیں لیکن مول بی سار پوری دنیا میں کوئی دیا اور اس سے پہلے اپنی نویت میں ایک انسان بنا دیا پوری سنگر اور اسے تو انہوں نے جس سے دی جئے گی اللہ تعالیٰ سنگر میں چاہتا ہوں میں بہت بڑا بزنسمن بن ہوں دنیا کی پہلے نمبر کی کمپنی بنا ہوں تو میں بھی وہی کروں گا جب جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوشش میں کھوڑ دا ہوتا ہے انداز کتنا غیر معمولی تھا اور ان کا جو زندگی کو دیکھنے کا جو زاویہ تھا سوال کیا تھا غیر معمولی جواب ان نے دیا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا چلی ہوں جو وہاں سننے میں آیا شام صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ عورتیں آئیں جو امومی طور پر کھانا مانگنے یا مدد کے لئے آتی ہیں وہ جب آئیں تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ ہم کھانا لینے یا مدد لینے آئے ہم تو دکھ میں شامل ہوں میں پیچھے ہوا کہ مانگنے والی ہیں تو انہوں نے ان کو ٹوہ کے کہا کہ ہم کھانا نہیں لینے آئے آج ہم تازیت کرنے آئے وہ ہمارے لئے اتنا کرتا تھا ہماری مدد سردار تھا ہمارا مالک تھا یہ بڑی غیر معمولی بات ایسے بے شمار واقعات ہمیں وہاں سننے کو ملے جس سے آسین جمیل صاحب کے کردار کا ویلیوز کا اخلاق کا سوچنے کے انداز کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بری کے رحمت کریں